اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آزان تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے آئیے آج آزان میں ادا ہونے والے کلمات کے مانا جانتے ہیں آزان کی ابتداء میں چار مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی کہ اللہ تو بہت بڑا ہے تو اکبر ہے یہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ اس کی کبریائی بیان کرنے میں مبالغہ عمیزی کی جا رہی ہے کہ تیری کبریائی ہی تیری ہی کبریائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چار دفعہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد گواہی دی جاتی ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللا الہہ کہ نہیں ہے معبود کوئی اللہ کے سوا یہ دو دفعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ ایک اور گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ آپ دو دفعہ گواہی دیتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں دو دفعہ حی علی الصلاح یعنی معزند آزانت میں یہ جملے دو دفعہ دھوراتا ہے کہ حی علی الصلاح حی کا معنی ہوتا ہے آئیے اور علا کا معنی ہوتا ہے پر کا اور یا کے لیے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے الصلاح یعنی نماز تو نماز کے لیے آئیے نماز کے لیے آئیے یہ دعوت دی جا رہی ہے نماز کے لیے آنے کی یہ دو دفعہ ہو گئے بات اس کے بعد حیع علی الفلاح حیع کا معنی وہی ہے آئیے علی وہی معنی ہے الفلاح یعنی کامیابی کی طرف اب دو دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ کامیابی کی طرف اس کے بعد پھر اللہ کی کبریائی دو دفعہ بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر پھر پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ عز وجل تو آزان میں یہ خوبصورت الفاظ ان کے یہ معنی ہیں یہ ترجمہ ہیں نیکس نائم آپ آزان سنیں تو ان الفاظ کو اور ان کے ترجموں کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ دہرائیں ایمان بھی تازہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ گواہی دینے والے بھی بنیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ آزان کے تمام جملے معزن کے پیچھے جو سن رہا ہے وہ دہرائے گا سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جب یہ دو جملے کہے جاتے ہیں تو ان میں ہر دفعہ کہنے کے بعد جو ایک خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے نا اس میں سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا فجر کی جب آزان ہوتی ہے نا اس میں حی علی الفلاح کے بعد فورا اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہا جاتا بلکہ بیچ میں الصلاة خیر من النوم کہا جاتا ہے دو دفعہ الصلاة کا معنی وہی ہے نماز خیر بہتر ہے من سے النوم نیند کو کہتے ہیں یعنی کہ نماز نیند سے بہتر ہے یہ دو دفعہ یہ جملہ کہا جاتا ہے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اچھا اسی طرح ازان کے بعد نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو تب اقامت دی جاتا اقامت اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر میں جیسے حی علی الفلاح ہے اس کے بعد دو مرتبہ قد قامت الصلاة کہا جاتا ہے قد قامت الصلاة قد کا معنی شورٹی کے ساتھ بتحقیق تحقیق کے ساتھ قامت یعنی کھڑی ہو گئی کیا الصلاة یعنی کہ نماز یعنی تحقیق نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تحقیق نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی یعنی اب صفوں میں داخل ہو اور نماز کی ابتداء ہوا چاہتی ہے تو یہ وہ جملے ہیں جن کا تعلق آزان سے ہے اور فجر کی آزان میں دو جملوں کا اضافہ ہے اور پھر اقامت میں پھر دو جملے ہر نماز کی جو اقامت ہوتی ہے ان میں یہ دو جملے کہے جاتے ہیں حیاء علی الفلح کے بعد قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو آزان کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھ میں آگیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ سر آپ اردو ٹرانسلیشن ہمیں سکھا دیں تو میں نے کہا کہ میں نماز کا اردو ٹرانسلیشن سکھانے سے پہلے آپ کو آزان کا اردو ٹرانسلیشن سکھا دیتا ہوں اور پھر آزان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی پھر نماز کا اردو ٹرانسلیشن سیکھیں گے کہ اردو کا ٹرانسلیشن سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نماز میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آیا آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں پہلے سے معلوم ہو لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یہ باتیں پہلے سے معلوم نہ ہو تو بعضی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ علم کے بعض معاملات میں آپ پہ بعض باتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسروں پر نہیں ہوتی اور اسی لئے جو ہے یہاں پر ہمارے نفس کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ آیا ہم اس کے اوپر شیخیاں بگارتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتا ہے یہ کیا سمپل سی بیسک سی باتیں بتاتے ہیں آپ یا آپ اس کے اندر صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پتا ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے احسان ہے کہ تُو نے یہ علم مجھے already دیا ہوا تھا اور یہ دعا کریں کہ باری تالہ دوسرے لوگوں کو جن کو یہ علم نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ لگے تو لائک، شیر، قابل اور سبسکراب سید سات قدری